اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب مصیح مہد علیہ السلام بہت دور آدمی ہیں اللہ تعالیٰ کے اور وہ صبر کر کے تکلیفیں اٹھا کر بھی جو ہے نا برداشت کی ہیں روزے کی حالت میں جو بینہ سہری بھی روزے رہ جاتے ہیں کبھی تو وہ تکلیف میں برداشت کی ہیں تو لوگوں نے ان کی گزدلی سمجھا حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے سین کے اوپر لے کر جا رہا تھا وہ سین کے لائف میں ہونا ضروری تھا جس کی بشارت تھی سمجھ رہے آپ ظلم زیادتی لوگوں کی اور علماء دین کی ظاہر ہونا تھا اور جاہل لوگوں کی سچے علماء دین نہیں سچے علماء دین تو اس کے اوپر لانت کر رہا ہے ایسے حرطت کرنے والوں کے اوپر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ لوگیں سمجھتے ہیں کہ اسی مسیح مہد علیہ السلام کو جو ہے یوکے کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے یو ایسے کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے ہندوستان کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے اُھ کے خلاف اٹھ کے بات کرنا چاہیے ارے بھائی صاحب جو بھی ہیں اصلی عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام ہی سبقہ آنسر ہے کس کے لئے بات کریں جب لوگ اصلی عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کو ہی نہیں پہچان رہے ہیں جب اصلی لوگ پورے لوگ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کو وہ لوگ ہی مسیح دجال کے فالورز بنے ہوئے ہیں ان کو نہیں پہچان رہے ہیں ایسے صورت میں کس کے لئے اللہ رحم کرے کیوں کرے اللہ تو رحم ان کے لئے کرتا ہے جو مومنین ہیں جو حق کو مانتے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھی ہیں تو بنا لوگوں کے ساتھ بنا لوگوں کی تذزیخ کے پبلک کی تذزیخ کے وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں صرف وہ اور ان کے چند جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ بچا لے گا تو یہ پبلک ہے جنہوں نے اپنے اپنے منسٹروں کو بنایا ہے یہ پبلک ہی لے کر آئی ووٹ دے کر لے کے آگے ان کو منسٹر بنایا ہے اور وہ ان کو ظلم کر رہے ہیں ستم کر رہے ہیں تو بھائی وہ پبلک جانے وہ منسٹر جانے یہاں پر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے ہیں تو وہ بہت دور اعظم ہیں مجاہد اعظم ہیں بہت زبردست جہد و جہد کرنے والے ہیں اخل مند ہیں ان کو پبلک نے اپنا مسیح نہیں مان لیا جب ان کو تھوڑے پبلک بھی اپنا مسیح مہدی علیہ السلام مان لے گی خوران حدیث سے ثابت ہو جائے گا تو پھر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں دنیا میں بینا ہتیار کے جنگ کرتے ہیں اپنی زبانوں سے ساری دنیا میں جو ہے نا آئیودھیا ساری دنیا کو بنا دیں گے پیسفول کنگڈم اسلامی پیسفول کنگڈم ہیوینلی کنگڈم وہ دیکھو جب وہ کیا کرتے ہیں کچھ دو چار پانچ ہزار سچے مومینین کے ساتھ ہو جانے تو پھر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں پبلک ان کی سپورٹ نہیں کرے گی پھر بولے گی کہ اللہ ہم کو تکلیف میں ہٹا 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 جب اللہ تکلیف دیا تو بولے کہ اللہ ایک 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 تکلیف میں اللہ تعالیٰ حسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بھیجا رحمت العالمین بنا کر دنیا کے لئے جیسا محمد مسلم کو بھیجا تو وہ بھی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھی تو اللہ کی رحمت برکت والے ہیں ان کے ساتھ اصلی مسیح کے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت برکت کا نشان ہے وہ بھی تو پھر آپ کو تو مضبوطی آئی گی نا ساری دنیا میں بات پھیلی گی نا آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے اور بولتے ہیں اللہ ظلم کر رہا ہے تکلیف دے رہا ہے دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو گیا دیکھو اسرائیل میں کیا ہو رہا دیکھو سیریہ میں کیا ہو رہا دیکھو یروشل میں کیا ہو رہا دیکھو انڈیا میں کیا ہو رہا دیکھو برما میں پاکستان میں کیا ہو رہا ظلم ظلم اللہ ہم کو دیکھ دیکھا اللہ تعالیٰ تب ہی تو اس احساس مسیح مہدی علیہ السلام کو بھیجا ہے آپ لوگ ان کو پیچھانے اور اعلان کرنے کے بعد اوجود نہیں مان رہے ہیں دعوی الدلس کی گواہی پی کوک کی آجانے کے بعد نہیں مان رہے ہیں خوران حدیث سے ہنڈر پرسن ثابت ہو گیا نہیں مان رہے مسیح دجال آ گیا ثابت ہو گیا نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کے تین طرح زمین کو دھس جانا آپ نے دیکھا ہائٹی میں جپان میں اور انڈیا میں سنامی وہ نہیں مان رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے دعوت اور اس کی گوائی کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ مانتے کس کو ہیں پھر کیوں پکارتے ہو اللہ کو کیوں پکارتے ہو ظلم زیادتی کے خلاف جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب کفر کریں گے مومنین تو اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا بہت ہی برے حکمران تو وہی کر رہا ہے تم لوگ جہالت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نشانیاں یعنی میریکلز یعنی سائنس کا آیتوں کا انکار کر رہے ہیں پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو مومنین کہتے ہو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ رحمت کی برکت کی اللہ تعالیٰ بھیج ہمارے لئے مدد فرما کہتے ہو اللہ کی اتنی بڑی رحمت برکت اللہ تعالیٰ نے بھیج ہی تم لوگ انکار کر رہے ہو یوکے کیا کرنے یو ایس سے کیا کرنے امریکہ کیا کرنے عرب کیا کرنے کے لیے عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کو معاملی پولیٹیشن تھوڑی ہے چھوٹے منٹے کاموں میں بولیں گے پبلک نے ان کو لائے پبلک نے چڑھایا پبلک کی جواب دینے دو جب اللہ تعالیٰ نے اصل عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کو بھیجا ہے تو مومنین کو چاہیے نہ ان کے ساتھ ہو جانا پھر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں سارے ورل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں بغیر کوئی ہتھیار کے بغیر لڑائی کے صرف اپنی سپیچس سے اپنی سچائی سے ہر مذہبی عیسائی مذہبی مسلمان مذہبی یہودی مذہبی ہندو سب اٹھکیوں کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں دیکھو ان کو ضرورت ہے مال سے مدد اللہ تعالیٰ خود سورہ علی عمران میں فرماتا آیت نمبر ایٹی میں کہ اہد لیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ مصدق رسول یعنی عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پہ کیونکہ محمد مصد علیہ السلام سے بھی اہد لیا گیا سورہ الحضاب آیت نمبر سیون میں آپ دیکھیں تو محمد مصد علیہ السلام بھی اہد لیا گیا ان کو اپنا حکمران بنانا ہے ساتھ ہونا ہے تب پھر پوری فورس بننا ہے تو دیکھو کیا کر سکتے ورنہ ایک بادشاہ اپنی بغیر فورس کے کیا کرے گا عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام بغیر مومنین کے کیا کریں گے اکیلے شخص ویسے ایک پرائیم مینسٹر یا پریزیڈنٹ بغیر اپنی پارٹی کے بغیر پبلک سپورٹ کے کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا اسی تاریخے سے عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں پبلک سپورٹ یعنی مومنین کی سپورٹ ہوتو اور ان کا دعویٰ ہے نون وائلنٹ اور ان کا اعلان ہے پیس کے ساتھ لف کے ساتھ صرف سچائی کے ساتھ فتح ہوگی تو جس کو بھی سچائی کے ساتھ فتح کرنا عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ اصلی یاد رکھو چھوٹے چھوٹے دجال اور مسیح دجال کے ساتھ جو ہے نا دس نشان بھی پورے نہیں ہوئے عیسیٰ مسیح اصلی مہد علیہ السلام محمد محمد احمد خان ہنڈر پرسنٹ ثابت ہو چکے خوران حدیث سے دعبداللس گوائی دے دیا میں تو محمد احمد عبداللہ کی حصے سے بات کر رہا ہوں بھائی آپ لوگ جا کے دیکھو سچ نہیں ہے تو بولنا اللہ کی خصم یہ سچا ثابت ہوا ہے حق تعالیٰ کبھی رکا ہی نہیں اتنے حملے ہونے کے بوجود بھی ہے اللہ کے عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام ہمیشہ کام پہ لگے رہے علماء دین کو سوال کرتے رہے علماء دین آگے نہیں آئے دنیا کو گواہ بنایا میں نے یہ میرا ظلم نہیں ہے میں نے گورنمنٹ کو گواہ بنایا ہے پولیس کو گواہ بنایا ہے پورے لیڈرز دیکھیں ہیں یہ پھر عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کو نہیں ماننے والی یہ خام ہے مردہ خام ہے آگے نہیں آتے لیکن سب کو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں سمجھ میں آ رہی بات رحمت برکت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکزیمپل دیا اسرائیل میں آن سے دوہزار سال پہلے عیسیٰ مسیح کو بھیجے ان کا حکمران بنانے کے لیے بھیجے ان لوگوں نے لے گیا کہ کراس پہ دالا تو کہاں خاک کی حکومت ملے گی ان کو اللہ کے خلیفہ کو ہی لے گیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمانوں میں بھیجا عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام اللہ کا خلیفہ بنا کر اور یہ مسلمان ہیں کہ جہالت میں آ کے ان کو ہی مارنا چاہتے ہیں دشمنی کر رہے ہیں اسلام سے اپنے پیر پہ آپ کلاری مار رہے ہیں ارے نادانو عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام اوریجنل آگے ہنڈر پرسنٹ پروف کے ساتھ ہو گئے تو پھر آپ ہی کا غلبہ ہے نا آپ ہی کی حردہ کے حکومت ہوگی نا ہر جگہ پیس ہوگا ہر جگہ سب کو کھانا ملے گا پیسہ سب جگہ بٹے گا سب لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے نا آپ اپنے پیر پہ کلاری مار رہو پھر آپ بولتے ہو عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کا جھوٹا دعویدار ارے جھوٹا جھوٹا جھوٹے کا سبق چھوڑو ان جھوٹے جھوٹوں کے بعد یہ وہاں جھوٹا آنے والا تھا مسیح تجال تیس جھوٹے دجال کے بعد ایک مہا جھوٹا مسیح تجال پھر اس کے بعد اصل عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام تو ان کو بھی کیا جھوٹا وہ لوگ ہیں ارے مانا کے دودھ کے جلے ہو چھانچ کو بھی پھک پھک کے پیو لے لیکن پیو تو صحیح پینا ہی نہیں چاہتے ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے تم جیسے جہالت تم جیسے جہالت کرنے والی ہم ہمیشہ تباہ ہوئے تو یہ پبلک ہے یہ لوگ ہیں جو تحقیق کر کے عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام کو اپنا حکمران بڑھا کے اس کے سیکرورٹی ان کی سیکرورٹی بن کے ان کے ساتھ لے کر دنیا کو فتح کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت اپنی برکات نازل کرے گا بغیر پبلک سپورٹ کے بغیر ایمان والوں کی سپورٹ کے عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے خالی بیان دنے سے کیا ہو جائے گا یو ایسے کے خلاف بول کے یو اکی کے خلاف بول کے یو اکی میں تو انسانیوں تھے بہترین کیا بولوں میں یو اکی لندن کے خلاف وہاں پہ فاہشہ عورتوں کی بھی عزت ہے وہاں پہ ہر کوئی ایسے علم لینا چاہتا ہے دشمنی تو وہاں پہ پناہ مل جاتی ہے بس پیس فول پیس فول رہا ہر بات پہ پلیس بولتے ہیں اتنے تو اچھے لوگ ہیں وہاں کے برے برسے برے لوگ بھی اچھے بن کے جیتے ہیں وہ انسانیت کی خدر ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ظلم تو ہندوستان میں ہے سارے مذہبی لوگ ہندوستان میں موجود ہیں یہاں پہ تو بچہ پیدا آتا تو دودھ دینے علا بھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو پینشن مل جاتی ہے گھر مل جاتا ہے ہر بچے کو جو ہے نا ہر آدمی کو بیکار بھی ہے تو ہفتے میں پینشن مل جاتی ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی مانگے تو بھیک بھی نہیں ملتی لوگوں کو سمجھنے بعد ظلم زیادتی سے بھری ہے دنیا اور یہ دنیا اس وقت پوری ہندوستان ہے یہاں پر دیکھ لیں آپ سب سے زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے انسان کی پوری ایمانداری کا خاتمہ یہاں ہوتا ہے انسان کو پوری طریقے سے انجسٹس یہاں پر ملتا ہے سب کچھ ظلم زیادتی سے بھری پڑی دنیا ہے ایسی صورت میں جبکہ ایمان والے ساتھ چھوڑ دیں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا وقت کا اور ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اور ان سے لڑائی کریں گے صرف ایک بات دیکھ لے کر اپنے آپ کو مہدی بول رہا اپنے آپ کو مسیح بول رہا اپنے آپ کو مہدی بول رہا اپنے آپ کو مسیح بول رہا اور بلکر انسی کے خلاف لڑتے رہیں گے ان کی بہدری کو بھی بزدلی کا نام دیں گے لڑتے رہیں گے تو کیا تمہیں جہنت ملے گی کیا تم حکمران بن سکو گے تم تو تم کو تا جہنم میں کر کتابوں کو تصدیح کر کے پرک کے ساتھ ہوں گے تب ہی تو تم کو جا کے تم ایمان والے بنو گیا اور اسلامی حکومت کر سکو گے حسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو ہر جگہ حکومت نہیں کریں گے نا وہ تو ایک جگہ آپ بیٹھے ہوں گے وہ اپائنٹ کریں گے سارے لوگوں کو اپنے اور سب کو سب کو پیس کے ساتھ امن کے ساتھ محبت کے ساتھ رحمت کے ساتھ برکت کے ساتھ اللہ کی حکومت کرنا ہے بغیر ہتیار کے اور ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہتیار والے پولیس موجود ہے ملٹری موجود ہے ائر فورس موجود ہے نیوی موجود ہے وہ کام کریں گے آپ کو صرف پیس سے کام کرنا ہے قرآن حدیث کو اپنا ہتیار بنانا ہے تورت انجیل زبور کو بائبل کو اپنے ہتیار بنانا ہے بید قرآن کو اپنا ہتیار بنانا ہے بغیر گیتہ کو اپنا ہتیار بنانا ہے سارے مذہبوں کو مذہبی سب کتابوں کو سلام کرنا ہے کیونکہ سچی ہیں اور جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو بلانا ہے حق کے طرف کیا یہ کام نہیں کر سکتے آپ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو دعا مت کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رحمت کرے بل کر آپ کو بچائے ظلم سے بلکے مت بلو کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غالب فعل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی شیطان چھوڑتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر تیس سے لے کے چالیس تک پڑھ لو وہ اللہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا لوگ انکار کرتے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے ایسے لوگوں پر اور ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ایسا ہوگا الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں آگئے بات جو اللہ تعالیٰ